بسم اللہ الرحمن الرحیم اکبر پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ناظرین محترم کیجئے سوال آپ دیکھ رہے ہیں سوالوں کے جواب بھی آپ سن رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے جو مفید سوالات موصول کیے ان کے جواب بھی دینے شروع کیے اور ہم الحمدللہ کافیت تک جواب دے چکے ہیں سور مائدر کی پچپنوی آیت جسے آئیے ولایت بھی کہا جاتا اس سلسلے میں پوچھا ہمارے مفسرین جو حل سنت کے ہیں اور علیہ تشیعوں کے ان سب نے اس کو مولا علی علیہ السلام کے ہی حالت رکو میں زکاة دینے کی آیت قرار دیتے ہوئے مزدہ کے بارز اور عطم مولا علیہ السلام کو قرار دیا ہے حضرت ابو ذر خفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس کے راوی نہیں ہے بلکہ اس کے راوی اہل سنت کے اور اہل تشیعوں کے دونوں کے پسندیدہ صحابہ کرام اٹھارہ سے زائد ہیں جنہوں نے روایت کی ہے دس صحابہ کا تو نام اہل سنت کی کتابوں میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ابن عباس نے روایت کی ہے عمار بن یاسی نے اس کو روایت کی ہے انز بن مالک نے اس کو روایت کی ہے اور بہت سارے دس کم از کم نام انہوں لیے ہیں ان میں سے ایک حضرت ابو ذر غفاری بھی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اشتہار پاک صاحب نے سوال کیا کہ کوئی عالم ہے کہ جو کہتے ہیں ماتم کس نے کہا دیکھیں وہاں پر بھی کاٹ کوٹ کے بعض لوگوں نے شرارتیں کی ہیں آپ کو ذرا سا ہوشیار رہنا ہے اپنے کسی عالم کے خلاف کوئی بھی پروپاگنڈا ہو رہا ہے سوشل میڈیا میں تو جلدی اس پروپاگنڈے کو آپ مان کے نہ چلی بلکہ دیکھیں کہ پیچھے کوئی سازش تو نہیں ہے کسی عالم دین کی جو بھی عالم دین خاص کر اس دور میں حق بولنے کی کوشش کرتا اس پر ترہ ترہ کے الزامات تراشنی کے طریقے اب تو میڈیا سوشل میڈیا میں بہت آسان ہے کہ کسی کی بات کو ایک بات کو آگے کا کٹ دیں پیچھے کا کٹ دیں اور میری اسی تقریر کو اگر کوئی توڑ کے کٹ کے نکال کے پیش کرنا چاہے تو مجھے کافر بھی ثابت کر سکتا ہے تو جلدی نہ کریں دیکھیں اس میں بھی جو انہوں نے کہا ہے مجھے اس کا پتہ چلا ہے ابھی شاہ صاحب نے بھی مجھے فون کر کے بتایا کہ ان کے بارے میں جو کچھ ہوا ہے جس صاحب کے بارے میں ہاں بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ زنجیر اور قمع کا ماتم کس امام کے زمانے میں ہوا کس امام نے اس کام کو انجام دینے کا حکم دیا یہ مجھے بتائیں ان کا یہ تھا وہ زنجیر اور قمع کی بات کو کٹ کے ماتم کو انہوں نے الگ کر دیا جبکہ ماتم رسول اکرم کے زمانے میں ہوتا ہے تورج سے ثابت ہے انجیل سے ثابت ہے زبور سے ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے اور حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالی ماتمی ثابت نہیں ہے بلکہ خاک اڑانا رسول اکرم کی سنت ہے سر پہ خاک ڈالنا گریہ کرنا روتے روتے بے ہوش ہو جانا یہ سب امام حسین علیہ السلام کے غم میں اور ازاداری میں ثابت ہے اس کا کوئی بھی شیعہ انکار نہیں کر سکتا کوئی بھی شیعہ اتنا آشری اس کا انکار نہیں کر سکتا لہذا اگر کسی عالم کے بارے میں کوئی بات آپ سنیں تو آپ اس پر جلدی وہ نہ کریں البتہ پروپیگنڈے ہوئے ہیں تو کسی مقام پر انہوں نے شاید اس کی وضاعت بھی کی اور اس کی معفی بھی مانگی ہمیں تھوڑا سا معاملات کو پروپیگنڈوں کے حوالے کر کے نہیں دیکھنا ہے بلکہ خود تھوڑا سا احتیاط اس معاملے میں کرنے کی ضرورت ہے آپ نے جو فرمایا کہ پاکستان میں ایک عورت پر جو ظلم اور لوگ تماشائی تماشا دیکھ رہے تھے اور وہاں پر یہ یقیناً ظلم ہے اور توہین ہے اور اسلام ہرگز کسی کو بھی کسی بھی مجرم کو بھی ہتا عام لوگوں کے ہاتھوں سزا دینے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے اس کا ایک رول ہوتا ہے قانون اور قانون کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے قانون لوگ اگر ہاتھ میں لینے تو پھر نظام درہم برہم ہو جائے گا اور اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے اجاز حسین کربلائی صاحب گلاسگو سے بہت امداد تین سوالوں نے بھی کیا ہے اور تین سوالوں میں پہلا سوال ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو سات وَمَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَا اَمَرْضَاتِ اللَّهُ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعَبَادِ ترجبہ اشرف الیتحانوی نے یا کسی آؤں نے جو کیا ہے وہ کیا ہے مگر اس آئے کریمہ کا شان نزول کیا ہے شیعہ سننی سارے مفسرین اس کا شان نزول بتاتے ہیں کہ شبہ حجرت مولا علی علیہ السلام بستر نبی مکرم پر حکم رسول کی تعمل میں سوئے مشرقین مکہ کی تلواریں حضور کو قتل کرنے کے لئے آماد آتی ہیں اس کے بہوجود میرے مولا نے اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیا اللہ سبحانو تعالیٰ نے میرے مولا علی علیہ السلام کی فضیلت اس طرح بیان فرمائے کہ ومن يشری ومن الناس من يشری نفس ابتغاء مرضات اللہ جی کالوں کے شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ مولا علی مدد مولا علی مدد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تفیقات میں زفا فرمائے پاک پر وردگار آپ کو صحت و سلامتی دے بلکل آپ نے درست بات فرمائی یہ میرا بالکل ایک ماشاءاللہ بہت کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے رنمائی حافظ کروں جو بھی بات آپ کی ہے لیکن اس کے اوپر تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ایک جو آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ اس میں کیا قطع ہو گیا کہ اگر وہ بندہ کہے کہ یا علی مدد نہیں کہنا چاہئے تعلی بجانا چاہئے یہ تعلی بجانے کی جو بات ہے نا وہ جس آدمی کے بارے میں بات کرے انہوں نے نہیں کہی ہے یہ بات یہ ان کی طرف سے نہیں ہے یہ ان کی طرف سے نہیں ہے پھر آواز طبعہ بھی نہیں ہو سکتی نہیں نہیں آواز کی نہیں بات ہے وہ بات ہی ایسی انہوں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے تعلی بجانے چاہئے جبکہ تعلی بجانا اسلام میں کوئی رواز نہیں ہے دیکھیں بات کو سمجھانے کے لئے پہلے کرتے ہیں پھر اس کے بعد جیسے ابھی مخالفین کا عقیدہ پہلے بیان کرتا ہوں پھر اس کا میں جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر کوئی خالی میں نے جو شروع میں بتایا عقیدہ اس کو پکڑ کے کہا عابدی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے تو وہ تو ظلم ہے نا تو ایسا نہیں ہے کوئی بھی تعلی کے قائل نہیں ہے وہ سید ہیں اور میں ان کو جانتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں سبقت لسانی ہو جاتی ہے انسان ہے سارے غلطیاں ہو جاتی ہیں خطاب کرنے والوں کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا کسی بھی حدیث یا روایت میں تعلی بجانے کو کوئی ثواب بتایا گیا ہرگز نہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو تعلی بجاتے ہیں وہ اسلامی کلچر نہیں ہے لیکن شروع میں انہوں نے جو دشمن کی بات یا غیروں کی بات اس کو پیش کیا تو اس کو کارٹ کی اگر کوئی پیش کر دے تو اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ یہ وقت بہت نازد جا رہا ہے رامتہ ہم سب ہی تہہے ہیں الحمدلاللہ یہ اوپر بہت وار ہو رہے ہیں الحمدلاللہ اور وہ جو ہے ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے دیکھیں وہ وہ کچھ ناصیبی خارجیوں نے اس کو قریب کو بنایا اور وہاں پر قمع اور زنجیر کے بات کو کٹ کے اور وہ انہوں نے اوپر لکھ دیا کہ ماتم جو ہے ایک سنی ایک شیعہ محلوی حق بیان کر گیا اور یہ کر گیا یہ سب جو ہے وہ سلامت رہی ہے انشاءاللہ خدا حافظ جی دیکھیں ایسے ہوتا ہے مومن مومن کا یہی کام ہے کہ جب یہاں سے سوال کرتے ہیں نعمائی انہیں ملتی ہے فوراً الحمدللہ وہ تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں اور یہی طریقہ ہے مومن کا کہ زد اور ہردھرمی کے بجائے حقائر کو دیکھیں بھی سمجھیں بھی اپنے عقل سلیم کو استعمال بھی کریں اپنے عقائد سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹنا ہے دوسروں پہ الزام تلاشتنے سے سو مرتبہ پہلے سوچنے چاہیے لیکن اپنے عقائد سے کبھی ازاداری شہرگ حیات ہے مذہب اسلام کی بنیاد ہے ازاداری کے انکار میں کوئی بھی شیعہ نہیں ہو سکتا اگر کوئی ازاداری کا ماتم کا مجلس کا منکر ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے یہ واضح بات ہے اس کو ہم سب اٹل سمجھیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام بزرگو کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ کون میرے بھائی کہاں سے ہیں میں بابر بھو رہا ہوں کارڈیف سے بابر صاحب کارڈیف سے فرمائیے کارڈیف میں یہ کہتا ہوں کہ جیل شایدی آپ سے میں دو سوال بھی کروں گا مگر پہلی بات یہ ہے کہ جیل دو کے سن کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو علم پڑھا ہوا نہیں ہوتا دو تو وہ جیل ہوتا ہے جو آرم اور پھرموالا ہوتا ہے مگر آپ بھی بات پہ ہی اٹکا رہتا ہے اور دو تری کی نہ سنتا ہے اگر سن لے تو مانتا نہیں جی بلکل تو یہ بھی آپ اس کے یہ جو پر علی خجر اس کو کہتے ہیں تو کسو جیسے یہ زیادہ فطور ہے دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں ہم بھی سنی مسلمان ہیں مگر ہم اہلے بیت کے ایک فکر کو فالو کرتے ہیں اہلے بیت کو فالو کرنے والے مسلمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ایک بھائی نے آج آؤ بھائی نے کہا تھا وہ سنی ہیں ہم بے شک بے شک میں آپ پہ یہ کہتا ہوں کہ امام مسلمان کا ایک قول ہے کہ اگر حسین نہیں ہو تو دوسری کی ذات میں کھینے مکال میں چھوڑو یہ ارہام ہے اور منع ہے اس طرح کہہ کہتے ہیں ہم دوسروں آپ نے نہیں دیکھتے ابھی میں سنی ہوں تو میں سیٹ نہیں ہوں میرا گھر نے ٹھیک ہے بیتاری شرک ہے ہم میں تو میں شیعہ کی پیچھ پڑ جاؤ اگر آپ نے گھر کو ٹھیک کروں دوسروں کہ اگر اس قول پر ہم چلے تو یہ بیبود بازی قتم ہو جائے گی بے شک اللہ حافظ بے شک اللہ حافظ آپ نے بات تو اچھی کی ہے مگر آپ نے کہا تا سوال کروں گا سوال تو کیا نہیں چلیں دوبارہ کر لی جگہ کسی وقت موقع ملے تو ابھی تو ٹائم آج کے پروگرام میں ہمارا بہت کم ہے کچھ سوالوں کے جواب رہ گئے ہیں بہرحال سور بقرہ کی آیت نمبر دوسو ساتھ ہے جس کے لیے مفسرین نے فرمایا کہ یہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے جب میرے مولا نے اپنے سارے وجود کو اخلاص کامل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضات خریدنے کے لیے پیش کر دی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اُبْتِغَاءَ اَمَرْ مَعْتِ اللَّهُ وَاللَّهُ رَعُوفُمْ بِلِهِ بَاد اللہ بھی ان پر بڑا مہربان ہوا اس کو چنابِ علی ہر مفسر نے کہ جو شانِ موضوع بیان کیا ہے مولا علی کی فضیلت کے طور پر اس کو لکھا ہے مگر جن کے دل میں کینا ہو بغض ہو اندھا پن ہو اور اہلِ بیتِ اتھار کی فضیلت سے ان کی ماں مرتی ہو وہ کبھی بھی آیاتِ الٰہیہ میں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کے فضائل کو برداش نہیں کرتے کوشش کرتے کہ بدل دیں اور حد یہ ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دشمنی کس حد تک جا سکتی ہے کہ ایک مفسر خارجی نے لکھا اسی آئے کریمہ کے ذہل میں کہ اس کا جو شانِ نوزول ہے وہ علی نہیں ہے نعوذ بِلہ من ذالک علی کو جس نے ضربت لگائی عبد الرحمن ابن ملجم ہے اس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس حد تک انسان بغض و کینہ میں گر سکتا ہے یہ قرآن مرجید کی اس فضیلت والی آیت کو ابن ملجم کے نام کر دیں جی اسلام علیکم رحمت اللہ سلام قبلہ جی کون مر بھائی جناب نقوی صاحب فرمائیے جی جی فرمائیے مولا قینات کے مطلب یہ کہا گیا کہ صاحب مومنین ہے جی صاحب مومنین کی تشریح کر دیں اور دوسرا یہ ہے کہ صاحب مومنین کہا ہے صاحب مسلم کیوں نہیں کہا گیا اس کے فرشی دوشنی ڈال سے تمہیں عربانی ہوگی ٹھیک جزاکاللہ بہت شکریہ سلامت رہیے اور بہت امدہ سوال یہ بھی ہے چلی ہم آگے بڑھتے ہیں سورة زلزال میں وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اگر کوئی اندھا انسان انسان کا ترجمہ انسان نہ کرے کافر کہہ دے خود اندازہ لگائیے کہ قرآن میں تحریف اس سے بڑی کیا ہو سکتی بہت لفظ انسان اردو میں بھی خوف کرتے خدا کا اور کہتے کہ یہاں پر وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا جب زمین خزانے اگر نہیں ہوتی ہے تو انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا یہ کیا کر رہی یہ کیا نکل رہا زمین سے انسان کہتے نا قرآن نے اسے انسان کہا اور اس کے ترجمے ہم کہتے کہ کافر کہے گا اس سے بڑی اور بدیانتی کیا ہے اہل بیت سے بغض نے لوگوں کو قرآن سے بھی دور کر دیا اللہ کے کلام سے بھی دور کر دیا سنت حقیقی سے بھی دور کر دیا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جناب 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 الحمدللہ فرمائے بس مولانا بس پہلے مبارک باد مابیہ کی جو واصل جہنم مبارک باد یہ مولانا یہ میں دو تین دل سے دیکھا میں ترکہ حریبی ہوئے تھے امیر المومنین کو ثابت کر کچھ کتابوں کے حوالے دیئے ہے تو اس کے آپ پر پر کچھ بڑے جو ہے اسلام کا دشمن ہے یہ مسلمانی نہیں ہے جس کو ثابت کر دی ہے تو بہت جنریشن کو کافی گھوسر نقل صاحب آپ ہدایت ٹی وی کب سے دیکھ رہے ہیں میں تقریبا ہے میں دیکھا ہوں مولانا آپ مدین صاحب کو بھی لاکے آپ نے روز اول سے ہی ابو سفیان کے ہمارے دیگر مسلمان بھائیوں کو بتایا کہ صحابیت کی اس سے بڑی کوئی توہین نہیں ہے کہ کوئی اس کو بھی صحابی کے زمرے میں شامل کرے یہ اس قدر کہا ہے کہ الحمدللہ ہمارے برادران اہل سنت اور خوہران اہل سنت معاویہ کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے ہے الحمدللہ بہت بڑا جو ہے ان کے آنکھوں سے پردہ جو تھا وہ ہٹا دیا گیا ہے لیکن شکریہ آپ کا اللہ کچھ خیر دیں جو ہوتی رہیں گی وہ تو چلتا رہے گا سلسلہ جب تک امام کا جہور نہیں ہوگا یزید کو بھی امام بولنے موجود ہوں گے آپ گھبرا ہی نہیں انشاء خدا حافظ جب یزید کو امام کوئی کہے تو بزار سی بات ہے اس کے باپ کو امیر المومن بھی کہہ لیں تو کہتے رہتے ہیں کہنے والے کہتے رہے ہیں شیطان کی پوجہ ہو رہی ہے دنیا میں ابھی بھی اس دور میں شیطان کو اپنا خدا مان کے اس کی پوجہ کی جا رہی ایسے میں اگر کوئی معاویہ کو امیر المومنین کہہ دے معاویہ کے بیٹے یزید کو اپنا امام کہہ دے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جی وعالیکم السلام ورحمت اللہ جی ما شاءاللہ سیجاد حسین بخاری صاحب فرمائیے چھوٹا سوال نیاز کے مطلق جو باہی رجب یہاں یورپ میں طریق کے حوالے سے پچھلے دو ایک دنوں سے بحث کچھ دو سمجھ چاہتی کچھ کہہ رہے تھے کہ پچیس رجب جو ہے وہ ہفتے کو ہے اور کچھ اتوار کو ہے تو ہر دو صورتوں میں اگر اتوار والے دن نیاز کا احتمام کیا جاتا ہے یا ہفتے ورے دن کیا جاتا ہے مشہور اس کے کہ اگر اس دن شہادت کا ہو اکمال کے ہفتے کو ہے تو اس حصلے میں تو اس ہی گزارشہ کہ فرمائیں کہ خدا نہ ہاتھا کوئی ایسا اس نیاز دینے سے کو مسئلہ شہادت کے حوالے سے جنے دوسرا تا کہ ستائیس رجب کو چونکہ کلندر ہمارے کے مطالب عیر بیسط ہے اور اگر نیاز اس دن اس دن کی مناسب سے کامی بہت اچھی بہت انشاءاللہ ضرور بہت شکریہ جزاک اللہ جی میں بات کو مکمل کر لوں سور زلزال میں جو وقال الانسان ما لہا وہ انسان کہ جو حقیقتوں سے واقف ہے وہ انسان کہ جو زمین کو خزانے اگلتے وے دیکھ رہا ہے اگر تراب ہے تو شاید انسان ابو تراب ہے ذرا روایات کی طرف بھی اہل بیت کے فضائل کے طرف بھی متوجہ ہو آدمی اور بغض سے یہ نہ کہہ دے کہ کوئی کافر کہہ رہا جی السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام سید شاہ شاہ میں آپ سے پہلی بات تو یہ کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ کی شان میں گستافی ہم اپنے والد کی گستافی برداشت نہیں کرتے ہمارے سلام نہیں کرنی چاہیے اس کا بہترین آج یہ ہے کہ ان کی گستافی نہ کی جائے ورنہ کب اس کو لے جائے گے عدالت میں پھر وہاں وکیل کریں گے یہ سب میں نہیں مانتا بہترین آلہ کہ شان نے گستافی نہ کی جائے دوسری بات یہ جی میرا آپ نمبر بھی لے کریں ہم تمام اصحابہ آجمین آخر تک جتنی بھی امیر موغیر رضی اللہ تعالی تک ہم بلکل آپ غلط کہتے ہیں جناب آپ کو حق تھا بہت شکریہ آپ نے فون کیا آپ نے فون کیا اللہ آپ کو ہدایت دے بات صحابہ کی توہین کرنے والے کو ہم ہرگز پسند نہیں کرتے ہیں صحابہ کو پہلے سمجھیں اگر آپ ایک مجرم کو ایک دشمن علی کو ایک قاتل صحابہ کے اس کو صحابہ کے زمرے میں شامل کریں گے تو حقیقت میں آپ صحابہ کی توہین آپ کر رہے ہیں اگر کوئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی باوفا صحابہ کے ساتھ اس کے قاتل کو بھی شامل کر لیتا ہے تو کیا وہ توہین نہیں کر رہا ہوتا ہے رسول اکرم کے صحابہ کی ہم بات کو واضح کر رہے ہیں کہ ہندہ کے بیٹے میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ جس خوبی کی وجہ سے آپ اس کو بھی صحابیت کا درجہ دے دیں یہی وہ خطرناک بات ہے کہ جس کی وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں اگر آپ جرائم پیشہ لوگوں کو الگ کر دیں اور کہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر الحمدللہ کسی کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے سارے مسلمانوں کو ان ہستیوں پر اکھٹا نہیں کیا جنہوں نے یزید جیسے کو مسلمانوں کے اوپر مسلط نہیں کیا جنہوں نے ظلم کی انتہار نہیں کی ممبروں سے مولا کائنات اور آل علی 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 سلام پر لان اتحان اور سب شتم کی تو ایسے لوگوں کو الگ کریں تو پھر دیکھیں گے کہ ہر چیز جو ہے وہ بہتر طرف جائے گی بہتر لیکن مولا کائنات اور آل علی 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 مولا علی مدد کون میرے بھائی کہاں سے ہیں جی جی فرما آئی ابھی ایک صحابہ آئیت تھے ماشاء اللہ سے وہ چھ کل ما عدار کر گئے تو میں ان چھ صرف ایک بات یہ جب حضرت ابو وکڑ کے بیٹے جناب قاسم کو شریعت جائے گیا تو بیوی آئیشہ نے بقائدہ ہر نماز کے بعد بددعہ کری حضرت مابیہ کو لانت کری یہ کتاب کے اندر بقائدہ سنت کی مدبر کتاب جی جی آنا بتا ہم بتاتے جا رہے ہیں آپ یہ ان صاحب کو چاہیے کہ پہلے جائیں وہ اپنی سٹیڈی کریں اور اس کے بعد آکے کسی بھی نازیبہ کلمات پھر آکے ٹی وی پیدا کریں پہلے جائیں مابیہ کی سٹیڈی تو کریں کہ حضرت آئیشہ نے خود ان کو گرا بلا بولا ہے جو امو مومنین کی ماں ہیں تو پھر آپ یا تو حضرت آئیشہ کو نہیں مانتے یا مابیہ کو مانتے جزا اللہ بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے دیکھئے ہم بالکل یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کی بھی دلازاری ہو لیکن ہماری بھی دلازاری نہ کی جائے دشمن خدا دشمن رسول دشمن آل رسول کو آپ رضی اللہ نو کہیں یزید کے باپ کو صحابیت کا درجہ دیں گے تو یہ تمام کی دلازاری ہے اللہ کی اس کے رسول کی آل رسول کی اور جو حقیقی صحابہ ان کی سب کی بھئی بدری صحابہ اسی بدری صحابہ کو جس نے صفیل میں قتل کر وایا اس کا نام مال ہم کیا بتائیں کس کی بات ہم لیں کس کی بات نہ لیں لہذا ایسے لوگوں کو الگ کریں گے دیکھیں گے کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ کوئی بات اختلاف ہوگی ہی نہیں خیر چلی آگے بڑھتے ہیں ایجاز حسین کربلائی صاحب نے گلاسگو سے جو تیسرا سوال جو کیا ازان اور اقامت جو ہے وہ عورت کے لیے کیا مستحب ہے کہ نہیں ہے دیکھیں اگر اس کی آواز نامحرم تک جا رہی ہے تو بلند آواز میں اس کا ازان اور اقامت دینا بلکل مستحب نہیں ہے لیکن اگر تنہا ہے تو آہست آواز میں ازان بھی دینا مستحب ہے اقامت دینا بھی مستحب ہے اپنے گھر میں یا اپنے معحول میں مستحب ہے کہ وہ ازان بھی دے اور اقامت بھی دے ہاں اگر نامحرم سن رہا ہو تو ایسی صورت میں اس کو بلند آواز میں ازان اقامت نہیں دینا چاہیے ہمارے پاس ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے ایک بات آخری رہ گئی ہے ہمارے نقوی اور ہماری ایک سسٹر سسٹر تاہیرہ ہیں جنہوں نے بلو حمدن سے سورة توبہ کی آیات کی تفسیر پوچھئے ہم انشاءاللہ ان دونوں کو اگرے پروگرام میں شامل کریں اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کا حام یو ناصر ہو اور ہمارے تمام اہل ایمان اور اہل اسلام بھائیوں کو توفیق اللہ سبحانہ دے کہ وہ ہندہ کے بیٹے کی ترجمانی اور نمائندگی چھوڑ کر کے حق اور حقیقت کی طرف متوجہ ہوں اور اہل بیت اتھار علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کو اپنائیں اور پیروی ان کی کریں جن سے آپ کو نجات مل سکتی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ